اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 21 دسمبر 2023 ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس، نئی معلومات اور ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظرین کرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہے آج اس جنگ کا 76 دن ہے اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں غزہ کے اندر اس وقت شدید آمن سامنے گھمسان کی جھڑپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین خبریں اطلاعات اور معلومات میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے غزہ کے اندر کس کا پلڑا بھاری ہے اور کون غزہ کے اندر شکست کھا رہا ہے اس سے پہلے کہ میں بقائدہ خبروں کا آغاز کروں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے نئے یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے آپ لازمی کر لیں کیونکہ وہ ہمارا نیا یوٹیوب چینل ہے بیک اپ چینل ہے وہاں پر الگ سے ویڈیوز اور معلومات نشر کی جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے غزہ کے مجاہدین کی جانب سے نشر کی جانے والی میدان جنگ کی ویڈیوز دیکھنی ہیں تصویریں دیکھنی ہیں تو آپ کو ہمارا ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ فالو کرنا ہوگا یا پھر آپ ہمارا ٹیلی گرام چینل جوائن کر لیں اگر آپ ان دونوں پلیٹ فارم کو جوائن کر لیں گے تو آپ کے سامنے غزہ کی میدان جنگ کی مجاہدین کی جانب سے نشر کی جانے والی ویڈیوز آئیں گی جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے غزہ کے مجاہدین غاصف سہیونی درندوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں ہمارا ٹیلی گرام چینل غلام نبی مدی کے نام سے ہے اور اسی طرح سے ہمارا ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدی کے نام سے ہے آپ ان کو فالو کریں ہمارے ویٹس اپ کے گروپ سے ان کو بھی جوائن کر لیں فالو کر لیں ان تمام پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ کو غزہ کی مکمل تفصیلات کا علم ہوتا رہے گا بھارا نشکہ ہم آغاز کریں گے غزہ کی میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے میرے سامنے کتائب القسام کے ترجمان ابو بیدہ کا ایک تازہ ترین بیان اور خطاب موجود ہے جو ان کا بیان ہے وہ میرے سامنے اس وقت موجود ہے انہوں نے بتایا کہ گدشتہ بہتر گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کا کیا نقصان کیا گیا ہے ابو بیدہ کے مطابقے گدشتہ بہتر گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کے تقریباً اکتالیس سے زائد جو ٹینک ہیں فوجی گاڑیاں ہیں وہ تباہ کی گئی ہیں جزوی طور پر یا کلی طور پر گدشتہ چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی فوج کے جو یقینی طور پر فوجی حالا کیے گئے ہیں ان کی تعداد پچیس سے بھی زائد ہے اسی طرح سے انہوں نے بتایا کہ جو پیدل آپریشن کرنے والی فوجیں تھی ان پر جو بارودی نوائسز ہیں ان سے حملہ کیا گیا دو جگہوں پر حملہ کیا گیا بہتر گھنٹوں میں جن میں جتنے فوجیں تھی وہ ہلاک ہو گئیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جو مجاہدین کے سنائیپر شوٹر ہیں انہوں نے کاروائیاں کی اور ان کی کاروائیوں میں کئی اسرائیلی یہودی فوجی ان کی کھوپنیاں اڑائی گئیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ قریب مسافت سے صفر مسافت سے جو جھڑپے ہیں وہ تقریباً سات جگہوں پر ہوئی ہیں اور سات مرتبہ ہوئی ہیں جن میں یہودی فوج کا بھاری نقصان کیا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو سرنگیں ہیں سرنگوں میں گھسنے والے جو یہودی فوجی ہیں جن کو حلاک کیا گیا ہے وہ دو مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں بہتر گھنٹوں میں جن میں دو سرنگوں میں گھسنے والی یہودی فوجیوں کو اڑایا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ امارتوں میں پناہ لینے والے جو یہودی فوجی تھے ان کو ایک مرتبہ اڑایا گیا ہے اور اس کے علاوہ وہ امارتیں جن میں پناہ لیے ہوئے یہودی فوجی تھے ان پر جو حملہ ہے مزائلوں سے دور سے وہ پانچ مرتبہ کیا گیا ہے جبکہ جو مارٹر گولوں کی بارش ہے یہودی فوجی ٹھکانوں پر وہ چار بار کی گئی ہیں اور اسرائیلی شہروں پر مزائلوں کی بارش جیسے تل عبیب پر اور غلاف غزہ کے یہودی شہروں پر بستیوں پر جو حملے کیے گئے ہیں وہ تین بار کیے گئے ہیں گدشتہ بہتر گھنٹوں میں یعنی گدشتہ تین روز میں یہ کتائب القسام کے ترجمان ابو بیدہ کی جانب سے نشر کی جانے والی جو رپورٹ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین کرام اس وقت غزہ کے مختلف علاقوں میں شدید لڑائی اور شدید جھڑپیں چل رہی ہیں چنانچہ میرے سامنے خان یونس کا علاقے سے یہ معلومات ہیں اور اسی طرح سے جبالیہ شجائیہ زیتون بیت حانون تل الزاتر کے علاقوں سے یہ معلومات ہیں کہ رات گئے بڑی شدید جھڑپیں اور لڑائیاں رہی ہیں بلکہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت غزہ کے اندر صبح کے سات بجے کا وقت ہے تو میرے سامنے صبح و فجر سے لے کر اب تک کی معلومات ہیں کہ کیسے غاسب سہیونی فوج کے ساتھ آمنے سامنے جھڑپیں ہو رہی ہیں اور پچھلے دو دنوں سے ہم نے غاسب اسریری یہودی فوج کی اندھادند واشیانہ بمباری بھی غزہ پر دیکھی ہے یعنی اگر ہم بات کریں پچھلے 48 گھنٹوں میں اسریری فوج نے 500 مرتبہ غزہ کے مختلف علاقوں پر تواہکن بمباری کی ہے جس میں ایک ہزار کے لگ بگ مسلمان شہید اور زخمی ہو چکے ہیں اور قتلیام کے بڑے بڑے واقعات کیے گئے ہیں جبالیہ میں بالخصوص ہے اور اسی طرح سے شجائیہ میں اور تلز ذاتر میں جہاں پر نہتے مسلمانوں کو نشانہ بنائے گیا ہے جو اپنے گھروں میں پناہ لیے ہوئے تھے تو یہ صورتحال غزہ کے اندر اسریریل کی غاسب درندہ سہیونی فوجیں کر رہی ہیں میں نے کل اپنے ویلاغ میں بتایا تھا کہ جب غاسب سہیونی فوجیں میدان جنگ میں ہارتی ہیں یا ناکام ہوتی ہیں تو پھر وہ اندھادند واشیانہ بمباری شروع کر دیتی ہیں میرے سامنے میدان جنگ سے ملنے والی اطلاعات ہیں بلکہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت میدان جنگ میں مجاہدین ثابت قدم ہیں اور ان کا پلڑا بھاری ہے اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں نصرین اکرام اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسرائیلی فوج نے اپنے مزید تین یہودی فوجیوں کی حلاکت کا اعتراف کر لیا ہے غزہ کے اندر لڑنے والے اسرائیلی فوج کے تین یہودی فوجی حلاک ہو گئے ہیں اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں یہ آج اسرائیلی فوج کی جانب سے اعتراف کیا گیا ہے اور بقاعدہ اسے عبرانی میڈیا پر اسرائیلی میڈیا پر یہ خبر نشر بھی کی گئی ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ کی زمینی لڑائی میں اب تک اسرائیلی فوج کے ایک سو پین تیس فوجی حلاک ہو چکے ہیں جبکہ زخمی ہونے والی اسرائیلی فوجیوں کی اجتعداد ہے اسرائیلی فوج کے اعتراف کے مطابق وہ ساڑھے سات سو سے بھی زائد ہیں جبکہ عبرانی میڈیا کے مطابقیں جو اسرائیلی فوجی غزہ کے اندر زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد پانچ ہزار سے بھی زائد ہیں نظرین اکرام اسرائیل اپنے نقصانات کو درست نہیں بتاتا ہے وہ اپنے نقصانات کو چھپاتا ہے اور سچ نہیں بتاتا ہے اس لیے وہ صرف ایک سو پین تیس فوجیوں کی حلاکت کا اعتراف کرتا ہے لیکن یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ محضہ پنتالیس دنوں میں غزہ کے اندر ایک سو پین تیس یہودی فوجی حلاک کر دئیے گئے ہیں آج تک کسی جنگ میں اسرائیل کے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا توفان الاخصہ آپریشن نے اسرائیل کی بنیادیں ہلاک کر رکھ دی ہیں بھاران ازرین اکرام اب میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھنے لگا ہوں خبر یہ ہے کہ غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے مصر کے اندر گدشتہ روز ایک میٹنگ ہوئی ہے مصری دار الحکومت کاہرہ میں ہماس کے سیاسی دفتر کے جو رہنما ہیں اسماعیل ہنیہ سربراہ بھی ہیں ان کے ساتھ خالد مشل اور باقی جو لوگ ہیں ہماس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انہوں نے مصر کا وزڈ کیا اور مصر کی وساطت سے اسرائیل کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں قیدیوں کے تبادلے پر اس میں کوئی بڑا بریک تھوہ حاصل نہیں ہوا ہے ہماس نے اسرائیل کی تمام شرائط کو رد کر دیا ہے اور اسرائیل کے جو مطالبات ہیں ان پر عمل نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایک ہفتہ جنگ بندی کریں گے بدلے میں ہماس ہمارے چالیس قیدی رہا کر دے لیکن ہماس نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اب قیدیوں کی رہائی تب ہوگی جب اسرائیل غزہ پر مکمل طور پر جنگ بندی کرے گا جب غزہ میں جنگ کو روکے گا اور اپنی فوجوں کو نکالے گا اور ہر طرح کی جاسوسی اور جہازوں کی پروازیں ہماری فضاؤں سے روکے گا تب اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو کل کا دن جو دو میٹنگ ہوئی ہیں دونوں میٹنگ وہ نتیجہ خیز نہیں ہوئی ہیں یعنی ان میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور میرے سامنے اطلاعات ہیں کہ ہماس نے ریجیکٹ کر دیا ہے بلکہ واشنگٹن پوست اور والسٹری جنرل امریکہ کی مشہور میرے نیٹورک ہیں انہوں نے بھی روپورٹ کیے ہیں کہ تقریباً مزید دو ہفتے لگ سکتے ہیں جنگ بندی معاہدے میں کسی نتیجہ پر پہنچنے کے لیے یعنی باتچیت کا راؤنڈ تو شروع ہے لیکن دو ہفتے بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل وہ مان نہیں رہا ہے یعنی اسرائیل کیا نہیں مان رہا ہے اسرائیل ہماس کی شرائط پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو پتہ ہے اگر میں نے ہماس کی شرائط پر عمل کیا تو یہ ہماری بدترین شکست ہوگی لیکن مجاہدین کہتے ہیں کہ آر یا پار اب ہم نے اسرائیل کا خاتمہ کرنا ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ اسرائیل غزہ پر ہر طرح کا حملہ روکے اپنی فوجیں غزہ سے نکالے اسرائیل غزہ کا محاصرہ ختم کرے اور اس کے علاوہ جو غزہ کے بورڈرز ہیں ان پر سے اسرائیل کا قبضہ ختم ہو وہاں سے امدادی سامان کے کافلے ضروریات زندگی کا جو سامان لے کر آنے والے کافلے ہیں ان کو آنے جانے کی اجازت دی جائے اور پھر قیدیوں کے رہائی کے معاملے پر بات چیت ہوگی اس سے پہلے نہیں ہوگی لیسوین اکرام میرے سامنے ایک اور بھی بڑی خبر ہے کہ ہماس کے جو رہنما مذاکلات کر رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوتا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمارے مجاہد اور اللہ کے شیر غزہ کے اندر میدان جنگ میں ثابت قدم ہیں ہمارا پلڑا پھاری ہے اگر اسرائیل جنگ بندی کے معاہدے میں ہمارے ساتھ ہماری شرائد کے مطابق معاہدہ نہیں کرے گا تو نقصان اسرائیل کا ہوگا ہمارا نہیں ہوگا وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ہم لڑیں گے ہمارے پاس ہتیار ہیں ہمارے پاس فوجی قوت ہے ہمارے پاس لڑنے کا جذبہ ہے ایمانی جذبہ ہے جہاد کا جذبہ ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم لڑیں گے اور نقصان کس کا ہوگا اسرائیل کا ہوگا پہلے ہی اسرائیل اپنی فوج کے بڑے بڑے کمانڈوز کو بڑے بڑے جرنیلوں کو بڑے بڑے افسران کو غزہ کی لڑائی کے اندر مروات چکے ہیں تو نقصان ان کا ہوگا اور اسی طرح سے جو ان کے یہودی قیدی ہمارے قبضے میں ہیں اگر اسرائیل بمباری کرے گا تو اپنے ہی یہودی قیدیوں کو مارے گا تو ہمیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے پہلے بھی اس نے اپنے ہی قیدیوں کو قتل کر دیے ہیں بھارہ نسوی نکرام غزہ کی جنگبندی کے حوالے سے جو غزہ کے مجاہدین ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے دوسری طرف نسوی نکرام آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی غزہ کے اندر مجموعی طور پر جو تباہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک کہ سات سو پچاس اسرائیلی یہودی ٹینک تباہ ہوئے ہیں مجموعی طور پر جو صرف ہماس کے کتائب القسام نے کیے ہیں جبکہ اسرائیل قدس مجاہدین اور باقی جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کے جانب سے جو تباہی کی گئی ہے اگر ان کو شامل کیا جائے تو مجموعی طور پر یہ تعداد نو سو ستر کے قریب بنتی ہے اور جو یہودی فوجی ہلاک ہوئے ہیں غزہ کے اندر اب تک زمینی لڑائی میں وہ آٹھ ہزار ہیں جبکہ مجموعی طور پر جو یہودی فوجی ہلاک ہوئے ہیں سات اکتوبر سے لے کر اب تک چھتر دنوں میں ان کی تعداد سولہ ہزار سے بھی تجاوز کر چکی ہے اسرائیل کے ہسپیٹل بھرے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے اندر لاشیں زخمیاں زخمی زخمیوں کی بھرمار ہے اور ڈیسیبل اور منٹلی طور پر جو یہودی فوجی غزہ کے اندر متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے اب اسرائیل کا وزیر خارجہ دھمکی دیتا ہے کہ ہم غزہ کی لڑائی بند نہیں کریں گے اسرائیلی وزیر خارجہ نے دھمکی میں کہا ہے کہ ہم نے موساد ایجنسی کے چیف کو پوری دنیا میں روانہ کیے ہے تاکہ وہ اسرائیلی قیدیوں کو غزہ سے رہا کروانے کے لیے جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرے لیکن ہمیں اس میں کامیابی نہیں ملی ہے اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے چیف کو اسرائیلی وزیر خارجہ کے مطابق ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اسمائیل ہنیہ جو ہماس کے سربراہ ہیں ہماس کے سربراہ ہیں اور خالد مشل جو ہماس کے سربراہ ہیں ان کو اور باقی ان کی بڑی جو قائدین کی لیڈرشپ ہے ان کو قتل کر دیا جائے اسرائیلی وزیر خارجہ نے دھمکی دی ہے کہ اسمائیل ہنیہ اور خالد مشل یہ تب ہی موت نہیں مریں گے بلکہ ان کو اسرائیل قتل کرے گا یہ شہید کرے گا یہ اسرائیلی وزیر خارجہ کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے ناظرین اکرام اس سے پہلے بھی اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے ہماس کے کئی رہنماؤں کو بیرون ممالک میں قتل کرنے کے منصوبے کیے تھے اور کئی منصوبوں میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں لیکن اس حوالے سے ترکی نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اگر وہ ترکی میں آتی ہے اور ترکی میں وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے جو مقیم ہماس کے رہنماؤں ہیں ان کو نشانہ بناتی ہے تو اس کی بھاری قیمت اسرائیل کو دا کرنا پڑ سکتی ہے قطر نے بھی وارننگ دی ہے کہ اگر قطر کے اندر موجود اسمائل ہنیہ اور خالد مشل یا باقی کسی بھی لیڈر کو کچھ کہا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا قطر کے خلاف اسرائیل کا لہٰذا اسرائیل یہ غلطی نہ کرے ناظرین اکرام سچی بات یہ ہے کہ جو ظالم سہیونی درندے ہیں یہ مسلمانوں کے عزلی دشمن ہیں ایک ویڈیو نشر ہوئی ہے جسے الجزیرہ نے بھی نشر کیا ہے جو ہم اپنے ایکس ڈیٹر اکاؤنٹ پر ٹیلی گرام چینل پر بھی نشر کریں گے اس ویڈیو میں ایک یہودی فوجی کو دکھایا گیا ہے جو یہودی فوجیوں کا افسر ہے اس کو دکھایا گیا ہے اس نے کہا کہ ہم غزہ پر قبضہ کریں گے غزہ پر قبضے کے بعد پھر ہم آس پاس کے مسلمان ملکوں پر قبضہ کریں گے وہ یہودی فوجی کہتے ہیں کہ ہم غزہ میں اس لیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تاکہ آج کے بعد پوری دنیا یہودیوں سے ڈرے اور یہودیوں کا رو پوری دنیا پر بیٹھے اور یہودیوں کو کوئی مت للکارے اور یہودیوں سے کوئی مت پنگا لے اس لیے یہودی غزہ میں لڑائی لڑے ہیں وہ یہودی فوجی کہتا ہے کہ ہم جلد اگر کوئی ہم سے پنگا لے گا کوئی ہمارے خلاف کسی بھی طرح سے حرکت کرے گا تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے ہم اس پر قبضہ کر لیں گے ناظرین اکرام اسرائیل کا منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا گریٹر اسرائیل ایک بڑا اسرائیل اسرائیل کا جھنڈہ ہے اگر آپ وہ دیکھیں گے تو اس میں دو لائنیں ہیں نیلے کلر کی بلو کلر کی دو جو لکیریں ہیں لائنیں ہیں ان میں یہ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ یہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں دریائے نیل مصر میں ہے اور دریائے فرات عراق میں ہے تو یہودیوں کا نظریہ ہے کہ یہاں مصر سے لے کر عراق تک کا جتنا علاقہ ہے یہ سارا یہودیوں کی ملکیت ہے پورا مشک کے وسطہ یہودیوں کی ملکیت ہے یہودی شام پر اور اسی طرح سے مصر پر یہاں تک کے اردن پر لبنان پر عراق پر اور سعودی عرب کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہودی علی الاعلان دھمکی دیتے ہیں کہ خیبر میں ہمارے یہودی رہا کرتے تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں ان کو جلاوتن کیا گیا تھا پھر وہاں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں سے ان کو نکال دیا گیا تھا اور اسی طرح سے یہودیوں کا نظریہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ہمارے یہودی رہا کرتے تھے لہٰذا وہ زمینیں بھی ہماری ہیں بلکہ یہودیوں نے پوری دنیا میں بسنے والے جو یہودی تھے ایک زمانے میں ان ملکوں سے مطالبات اور معافضے بھی مانگنا شروع کر رکھیں مثلا یہودیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مراکش میں یہودی رہتے تھے لہٰذا جو جنگیں مراکش میں آج سے دو سو سال ہزار سال پہلے بھی یہودیوں کی تھی تو ان کے پیسے ادا کیے جائیں سعودی نفر سے بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ مکہ مدینہ منورہ میں اور خیبر میں یہودی رہتے تھے لہٰذا یا تو وہ جگہ ہمیں دی جائیں یا پھر ہمیں ان کا معافضہ دی جائیں ایسا کوئی قانون بھی بنا رکھا ہے یہودیوں نے تو اس لیے یہ بہت بڑی عالمی کھناؤنی سادش ہے کہ غاصب سہیونی درندوں کو غزہ کے اندر پوری سپورٹ دے جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے بلکہ آج کی میرے سامنے خبر ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلینکر نے کہا ہے کہ اسرائیل کو بڑی قربانیاں دینا پڑی ہیں لہٰذا اسرائیل جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یکرین اور اسرائیل کا مواصنہ ایک ساتھ نہ کیا جائے اس میں کوئی شک نہیں امریکہ کی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی نقصان ہوا ہے لیکن اسرائیل کا جتنا نقصان ہوا ہے اس میں اگر عام لوگوں کا نقصان ہوا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اسرائیل کی ہمایت میں امریکہ کے یہودی وزاراک کھل کر سامنے آ چکے ہیں جو امریکہ کا وزیر خارجہ ہے انٹونی بلینکن یہ خود کٹر قسم کا یہودی ہے جب یہ پہلی مرتبہ سات اکتوبر کے بعد اسرائیل آیا تو اس نے کہا کہ میں امریکی وزیر خارجہ کی حسیت سے اسرائیل نہیں آیا ہوں میں ایک یہودی کی حسیت سے اسرائیل آیا ہوں اور یہ ملک اسرائیل یہ میرا ملک بھی ہے کیونکہ میں یہودی ہوں اور یہ ہمارے خدا کی طرف سے مععود زمین ہے جس میں میں آیا ہوں اس کے علاوہ امریکہ کی موجودہ جو حکومت ہے جو بائیڈن کی اس کی حکومت میں چالیس فصد جو وزاراں ہیں وہ یہودی ہیں اور امریکہ میں جو حکومتیں بنانے والے جو پسے پردہ ماسٹر مائن ہیں وہ بھی یہودی ہیں تو پوری دنیا پر یہودیوں نے جو چند یہودی ہیں جو دولت اور سرمایہ کی وجہ سے قابض ہیں وہ دنیا کو اپنی مٹھی میں لے کر پوری دنیا کو یہودیوں کے اشاروں پر نچانے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا مسلمانوں کو جھاگنا چاہیے مسلمانوں کو غیرت اور حمیت کا اظہار کرنا چاہیے اس سے پہلے کے دیر ہو جائے جب یہودیے کہتے ہیں کہ ہم یہ لڑائی اس لئے لڑ رہے ہیں کہ تاکہ پوری دنیا یہودیوں سے لڑے تو پھر سوال یہ ہے اللہ نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ تم آخری امت ہو تمہارا دین یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر کیوں مسلمان خاموش ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اگر مسلمان اسی طرح سے غافل رہیں گے اسی طرح سے خاموش رہیں گے تو یاد رکھیں گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اور ایک کے بعد ایک مسلمان ملکوں پر ہم لوگ کے جو منصوبے ہیں اور عزائم ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے اللہ نہ کرے ایسا ہو اب تک کے لئے اتنا ہی مزید اسطنگ کی معلومات اور خبروں کیلئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نے بھی بد دی اسے سبسکرائب کر لیں دوستو سے نشر کر لیں یہ ویڈیو آگے جتنا نشر کریں گے اتنا لوگ فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے کم سے کم فلسطینوں کا معاملہ سمجھیں گے اور ان کے لئے دعا کریں گے کردار ادا کریں گے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ